اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہن کا سوال ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے حوالے سے تاقید کی ہے تو میں گھر میں اس پر کیسے عمل کر سکتی ہوں جب بھی اپنے فیملی میمبر کو ملوں اسی وقت اسلام کہوں بار بار کہنا ممکن نہیں ہے وغیرہ تو کیا کیا جائے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا نا افشو سلام بینکم پھر صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا روایات میں الفاظ ہیں کہ حتہ کے درمیان میں کوئی حجر کوئی شجر کوئی اور چیز بھی حائل ہوتی دوبارہ جب صحابہ ملتے پھر بھی اسلام کہتے اس لئے آپ جب بھی اگر والدہ کے کمرے میں جائیں جا کر سلام کہیں وہاں سے واپسی پر بھی سلام کہیں سسٹر کے کمرے میں جائیں والد صاحب کے کمرے میں جائیں اسلام کہیں کمرے سے باہر نکلنی ہے سین میں کوئی بیٹھا ہے اس کو سلام کہیں تو یہ سلام کی عادت ہونی چاہیے یہی جنت میں تحیہ ہمارا انشاءاللہ یہی ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں جمع کر دے جنت میں اہل اسلام کا یہی تحیہ ہوگا تحیتهم قرآن کریم میں بھی ہے نا سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ان کا تحیہ ہوگا سلام تو سلام یہ تحیہ بہاں بھی ہوگا تو یہ اذا حییتم بتحیہ فحیو بی احسن منہا وردوہا تو پانچ میں پارے میں بھی اس کی وضاحت ہے تو سلام اس کو عام کرنا چاہیے چلتے پھرتے جب بھی کوئی ملتا اس کو اسلام کریں پھر السلام قبل القلام السلام قبل القلام بات کرنے سے پہلے بھی سلام آپ کمرے میں گئے اسلام کہا تو بات کرنے بات کرنے سے پہلے اسلام کہا پھر بات کی تو اسلام کو عام کرنے کا یہی تحیہ ہے جو انشاءاللہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ سب ہی کو اسلام کہنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا ایلہی صاف عن دی וآد بی ولا تكرکنی یا ایلہی صاف عن دی یا ایلہی صاف عن دی وآد بی ولا تكرکنی یا ایلہی صاف عن دی